تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں جو نواب صاحب کا جو گراج ہے نا جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو یہ آپ وہ دکھانے کے لیے میں جا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھئے اتنی پرانی گاڑی ہے آج کے ٹائم کی یہ لینڈ کروزر سے بھی زیادہ بڑی گاڑی ہے یہ دیکھئے یہ ان کا گراج ہے جی اسمان وغیرہ رکھا ہوا ہے تو یہ گاڑی دیکھئے ماشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا یہ گاڑی مطلب استعمال کے قابل ہو سکتی ہے دیکھئے کر اس کو تھوڑا سا مینٹین کیا جائے تو اندر تھوڑا سا اندھیرہ ہے لیکن گزارہ کیجئے یہ جی گاڑی ہے گراج ہے ان کا یہ جی میں آپ کو ایک گاڑی اور دکھانے کے لیے جا رہا ہوں یہ ان کی پرسنل گاڑی ہیں جو نواب صاحب تھے ان کے استعمال میں تھے نمبر پلیٹ چاہو درہ بھائی جان یہ جی نواب صاحب کا پرانا گراج ہے یہاں پہ بھی ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے جو ان کے پرسنل استعمال میں تھی تو یہ چاچو کھول رہے ہیں انکل دروازہ تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارے گراج ہیں تقریبا یہ گراج ہیں سارے کچھ تو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کچھ جو ہے نا اپنی اصلی شکل میں ابھی کھڑے ہیں نمبر پلیٹ لاؤ یہ نواب صاحب کی ایک اور پرسنل گاڑی ہے جو کہ ابھی آپ کو دکھانے کے لئے جا رہے ہیں تو یہ تقریبا کوئی سو سال پرانی گاڑی ہے جو کہ یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے نمائش کے لئے حالت تو اس کی خراب ہے لیکن آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں کہ پرانے زمانے کی یا ان کے جو استعمال کی گاڑی ہے وہ کس طرح کی تھی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اڑا دے تھوڑا جا ٹھیک ہے سیڑ دے تھی منجو ذرا چاچو جی یہ جی ان کی گاڑی کا نمبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بی ڈبلیو پی بھاولپور کو ظاہر کرتا ہے تیس سکس ایٹ یہ ان کی گاڑی کا نمبر ہے ہاں جی آ جو آ جو آ جو آ جو یہ جی ان کے پرسنل استعمال کی گاڑی ہے جو کہ ابھی تک تو خستہ حالی کا شکار ہے لیکن یہ پرانی گاڑی ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں آج کی گاڑیوں میں رائٹ سائٹ پہ ہنڈل ہوتا ہے نا یہ اس کا جو سٹیرنگ ہے وہ دوسری سائٹ پر ہے آج کل کی گاڑیوں کو سٹیرنگ رائٹ سائٹ پہ ہوتا ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ ہے بانگران بارت سائٹ پہ ہے